لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں ایک لکڑ ہارا تھا اس کو بہت خوبصورت بیوی اللہ نے دی تھی لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا بازار میں بیشتا چھوٹی سی آمدنی تھی اور بہت بیچارے آپس میں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے لکڑ ہارا جس محلے میں رہتا تھا اسی محلے میں بادشاہ کا محل تھا ایک مرتبہ بادشاہ لکڑ ہارے کے گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ اس کی بیوی پہ بادشاہ کی نظر پڑ گئی بادشاہ نے جیسی اس بیوی کو دیکھا لکڑ ہارے کی بیوی کو چونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بلی کی نیت چھچڑے کی طرح تو ایسے ہی کچھ لوگوں کی ان کا جی نہیں بھرتا بلکہ وہ گلی میں نکلتے ہیں تو ادھر ادھر چکر مکر دیکھتے ہوئے مکلتے ہیں کون دیکھے گا کیا دیکھے گا لیکن ہسنے کی بات نہیں اگر تم اپنی آنکھوں سے کسی پر گنڈی نظر ڈالو گے تو تمہاری بیٹیاں بہنے اور بہوے بھی محفوظ نہیں رہے گی حضرت امام شافی نے فرمایا تھا اگر تم اپنی بیٹیوں کی عبرو بچانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پر حیاء کے پیریں بٹھا لو کسی پر گلت نظر تم مت ڈالو تمہارے گھر کی عورتوں پر گلت نظر نہیں پڑے گی لیکن کچھ لوگ نکلتے ہیں کوئی کام نہیں رہتا میں جانتا ہوں ایسا ایسے لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سائیکل پر نکل جائیں گے سکھ گلیوں میں گھومیں گے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بس یہی کام ہے بائیک پر نکل جائیں گے ادھر ادھر دیکھتے گھومیں رات میں لوم چلاتے ہیں زوپر تک کہ نین پوری ہو گئی اور کھانا کھائیں گے نکل جائیں گے ارے اللہ کے بندے اتنا ٹائم اپنے گھر میں دے اپنے بچوں کو دے اپنی بیوی کو دے ان کو وقت دو اللہ نے ٹائم دے تو ان کو دو اپنے دوستوں کو وقت دو کیوں فضول گھومتے ہو کسی سے ملاقات کی کہ کہاں جا رہے کہ نہیں حضرت ایسے ہی نکلیتے ہیں کہاں کوئی کام تو کر نہیں سوچا تھا کہ وقت ہے تو تھوڑا تہل لیں تہل لیں کی کیا بات ہے ماں کے پاس بیٹھو ایک نظر دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملے بیوی کے پاس بیٹھو پیار بری باتیں کرے تو صدقے کا ثواب ملے بچوں کے پاس بیٹھو ان کی تربیت کرو وہ تمہاری جنت ہے لیکن یہ کیا طریقہ نکال رکھا ہے اور اب تو بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے عرض کروں طلاقوں کی نوبت میں ایک نوبت یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتا پہلے تو لیٹ آئیں گے اور آنے کے بعد یہ جو بلا ہے نا واتسپ وہ کھول کے بیٹھ جائیں کس نے میسیج کیا یہ کیا وہ کہ بھئی اتنی دیر سے آپ پہلے ہی گھر آئیں اور اب آپ واتسپ کھول کر کے بیٹھ گے تو اس کو ٹائم کب دوگے بیوی کو وقت دینا رات بر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے رات کو نوافل پڑھنے سے جو ثواب نہیں ملتا وہ ثواب بیوی کو ٹائم دینے سے ملتا ہے بیوی ان کی اپنی حاجتیں وہ آپ سے محبت چاہتی کچھ اور نہیں چاہتی لے کر کے بیٹھ جائیں یا لوگوں سے بات کریں گے یا فون پر لمبی گفتو کریں گے ایسا کیوں نہیں کرتے میں یہ نہیں کہتا واتسپ کا استعمال مت کرو کرو وقت ضرورت کے مطابق کرو یہ کیا کہ آپ کسی کی حد تلفی کر رہے ہیں اللہ کے حبیب نے بتایا گیا کہ ایک شخص پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے ان کو بلا کر کے تنبیہ فرمائی فرمائی کہ کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں کھاتا بھی ہوں میری سنت سے تجاوز مت کرنا تمہارا حق بستر کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے وہ حقوق ادا کیا کرو لیکن زبردستی لوگ بست ہے بست ہاں اگر اللہ کے دین کے لیے نکلے ہو تو الگ بات ہے عبادت کر رہے ہو تو الگ بات ہے لیکن اس میں بھی ایک اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہیں کہ آپ ان کے حقوق کوئی اکثر فراموش کر دیں نہیں ہونا چاہیے ایسا ورنہ ماذا اللہ کبھی کبھی شوہر سے اگر پیار نہیں ملتا تو ایک بات یاد رکھنا حیاء کے پردے میں جس کو پیاس لگی ہو اور بسلیری کی پانی کا پانی نہ ملے تو پھر وہ گٹر کا پانی پی کر بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیبیوں کو بھرپور وقت دیں ان کو بھرپور ٹائم دیں ان کو نظرانداز نہ کریں اگر آپ فلٹر پانی نہیں پینے دوگے تو گٹر کے پانی میں کبھی کسی پیاسے کا مو جا سکتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور صرف آپ ہوں گے اس لیے اپنی بیبیوں کو پیار دو محبت دو وہ محبت کے لیے ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے وہ تم میں سب سے اچھا ہے تو بانہالعز کر رہا تھا کہ لکڑ ہارے کی بیوی پر بادشاہ کی نظر پڑ گئی اس نے سوچا اتنی خوبصورت بیوی لکڑ ہارے کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے بادشاہ ہو کر بھی میرے پاس خوبصورت عورتیں تو ہے لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی اس کے پاس ہے وہ ظالم لوٹا اور لوٹ کر کے اس کے محل میں جو سب سے بوڑی کنیز تھی اس کنیز کو اس نے کہا کہ کسی طرح لکڑ ہارے میں اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دو کیونکہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری بہنیں بہت توجہ کے ساتھ اور آپ بھی سنیں وہ بوڑی کنیز آئی گھر میں بیٹھ گئی یہ بھی آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں جن کی عادت ہوتی ہے اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی پھر اس کے گھر سے نکلی پھر وہاں بیٹھی یعنی جن عورتوں کو کوئی کام نہیں ہوتا ان کا کام ہی دن بر کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ یہاں بیٹھ ان کو گھر میں نہ آنے دے اگر ان کو برا لگتے ہیں تو ہزار بار برا لگے ایسی عورتیں گھروں کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہیں اس لیے کہ جس نے بات ہی کرنا ہے صرف بات کرنا ہے تو وہ فتنہ ہی کی بات کرے گا اور جس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ ہی فتنہ کھڑا کرتا ہے کام والا انسان کبھی فتنہ نہیں کرتا ہمیشہ رکامہ انسان فتنہ کرتا ہے فضول کام وہی کرتا ہے جس کو کام نہیں ہوتا جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے ورنہ جس کو کام ہو اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے فتنے کی تو ایسی عورتیں بہت فتنہ پیدا کرتی ہیں بہووں میں بہنوں میں بھائی جو میں ایسے لوگوں کو گھر نہ آنے دیا جائے اور یوں بھی بے ضرورت کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دیا جائے عورتوں کے لیے حکم یہ ہے اگر کوئی عورت آتی ضرورت کے مطابق آئے بیٹھ کر کے چلی جائے بے ضرورت آنے لگے تو اس سے عدب کے ساتھ معذرت کر لیں آپ نہ آیا کریں ہمارے گھر میں اس کی اجازت لی ہے یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے یہ کردار کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ جان بچانے کے لیے اگر ماز اللہ کوئی ہاتھ پیر مارے اور کسی کو لگ جائے تو یہ بتتمیزی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ تدبیر ہے اس لیے ایسی عورتیں بستیوں میں بہت ہوتی ہیں جو ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں فتنہ پیدا کرتی ہے اور میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ ہمارے شہر کے اندر جو لوگ ماز اللہ زنا کے دلال ہیں انہوں نے ایسی عورتوں کو نوکری پہ رکھا ہے کہ جاؤ اور لڑکیوں کو ورگلا کر کے ماز اللہ ان کو غلط کاموں کے لیے تیار کرو اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں اشیار رہنا ہوگا ایسے بددختوں سے اشیار رہنا ہوگا اور اپنے سماج کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگا زنا کے اڈوں کو بہت آباد کیا جا رہا ہے زنا کو رواج کیا جا رہا ہے بسکیوں کے اندر استغفراللہ لیعظو باللہ گھروں کے اندر زنا کے ادے بنے ہیں کل تک کے لوگوں کو زنا کرنے کے لیے کئی اور جانا پڑتا تھا آج تو وہ ساری چیزیں لوگ بسکیوں کے اندر فرام کرتے ہیں ہم دیکھ کر بھی آنکھوں کو بند کی ہوئے ہیں یاد رکھنا مسلمانوں کسی گناہ کو دیکھ کر کے آنکھ موچنے والا قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا جیسے کہ وہ گناہ کرنے والا ہے ہمیں اپنے سماج کو ہر برائی سے پاک کر رہا ہوگا چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے وہ بوڑی کنید آئی اور آنے کے بعد کہا اتنی غربت میں زندگی گزار رہی ہے بی بی آپ اس نے کہا کیا کروں کس مرد ہے لکڑ ہارے کی بی بی جو کہا تم اتنی خوبصورت ہو اگر تم چاہو تو تم کسی بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہو اس نے کہا لیکن کون بادشاہ مجھے کرے گا کہا کہ میرا بادشاہ تمہیں کر سکتا ہے اگر تم اس لکڑ ہارے کو چھوڑ دو او ظالم او ظالم عورت نے گریب شوہر کے ساتھ کیوں بے وفائی کی دولت کی لالچ میں آکے اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دینا ہے اس نے لکڑ ہارا جیسی گھر آیا رویہ بدل گیا تلخیاں ہونے لگی جھگڑے ہونے لگے زگزگ ہونے لگی نہ کھانا دینا نہ پانی دینا پہلے جیسا پیار نہ رہا محبت نہ رہی لکڑ ہارے کو جب یوں لگا اب نبہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ بیگم جب آپ مجھے پیار نہیں دے سکتی مجھ سے پیار نہیں لے سکتی مجھ سے بات نہیں کر سکتی میری سن نہیں سکتی تو پھر ایک گھر میں رہنے کا مطلب کیا ہے جدائی نہ ہو جائے اس نے کہا شوق سے اس لیے کہ وہ پہلے سے کہیں معاملہ تیہ کر چکی تھی اس نے کہا شوق سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے طلاق دے دیا گریب لکڑ ہارے کو چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ عدد گزارنے کے بعد اس کی بیوی کا نکاب بادشاہ کے ساتھ ہو گیا ہے بادشاہ کی کنیزوں نے اس کو خوبصورت لباس پہنائے قیمتی لباس پہنائے اور اس کو بادشاہ کی حجرے میں پہنچایا بادشاہ جیسے حجرے میں پہنچا جب بادشاہ نے اس کی طرح ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ کی بدن پہ بھی پھالیج لگ گیا اور اس عورت کے بدن پہ بھی پھالیج لگ گیا اس دور کے نبی پر اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ ایک لکڑ ہارے کا گھر اجار کر یہ اپنا گھر بسانا چاہتے تھے اس لئے اللہ نے ان کو بھی خوش نہیں رہنے دیا ان سے بھی خوشیاں چھین لے نہ وہ یہاں کی رہی نہ وہ وہاں کی رہی نہ گریب کی بیوی رہی نہ بادشاہ کی بیوی رہی دونوں طرف سے اس کا معاملہ ختم ہو گیا اس لئے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں قسمت ہے تقدیر ہے اگر کبھی گریب شوہر مل جائے کوئی بات نہیں کیا سیدہ فاطمت الزہرہ نے گربت میں زندگی نہیں گزاری تمہارے پاس تو بہت مال ہے آج کوئی عورت پیٹ پہ پتھر نہیں بانتی آج کوئی مرد پیٹ پہ پتھر نہیں بانتا اے خاتون جنت کی کنیزوں سیدہ فاطمہ نے چار چار پتھر پیٹ پہ باندے تین تین پتھر پیٹ پہ باندے بیماری میں دوات و دور کی بات بیماری میں بھی فاقہ کشی کی تو جب تمہاری گربت تمہیں پریشان کرے اور حیاء کا سودا کرنے پہ مجبور کرے تو میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اس وقت سیدہ فاطمہ کی فاقہ کشی کو یاد کر لینا اللہ تمہیں حمت اور حوصلہ اتا کرے گا اور اپنی حیاء کی حفاظت کرنا اور مسلمان بھائی میرے جو موجود ہے ان سے کہتا ہوں کہ کبھی بیوی کو اپنے سے جدا نہیں کرنا کبھی ان پہ ظلم نہیں کرنا کبھی ان پہ زیادتی نہیں کرنا کبھی ان کو طلاق نہیں دینا ہاں جن صورتوں میں اسلام نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے وہ الگ بات ہے کہ ماز اللہ استغفر اللہ اگر کسی کی بیوی زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تب اسلام کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائیں جب تک ایسی صورت حال پیدا نہ ہو اس وقت تک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیا کرے نباہ کی کوشش کیا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق اطلاف فرمائیں سب کی ازدواجی زندگی کو اللہ خوشگوار بنائیں جو قوم کی بیٹیاں اور بیٹے خوشیوں سے محروم ہیں ازدواجی زندگی کی اللہ سب کے لئے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیں کمنٹ شیئر جروع کریے موسیقی